موسیقی ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تمام استاذہ وہ تمام اہمان جو یہاں پہ آئے اور جن کے وسیلہ سے ان نوجوانوں نے سیٹیفکیٹ حاصل کیے اپنے ڈپلوماز لیے آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو گریگ اور ہیبریو لینگویج ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیوں ضروری ہے جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نولکھا چرچ کے پادری مجیدیبل صاحب اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج یہاں پر ایک تقریب جو ہے وہ ہوئی نوجوانوں کے لیے اور خاص کر کے ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے ہیبریو اور گریگ جو بائبل ہے اس میں ڈپلوما حاصل کیا تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہیبریو اور جو گریگ ہے جو لینگویج ہے اس کو سیکھنا کیوں زیادہ بہت زیادہ ضروری ہے آج یہ حصول فہم سوسائٹی جو پروفیسر ٹونی ویلیم چلاتے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہیبریو اور گریگ پڑھاتے ہیں اور ان سٹوڈنٹس کو آج انہیں یہاں سیٹیفکیٹس دیئے ہیں اور پہلی بات تو یہ مبارک بات کہ انہوں نے یونیورسٹی میں یہ سلسلہ شروع کریا لیکن اس کے ساتھ نوجوانوں میں یہ شوق کہ وہ بائبل مقدرس کو اصلی زبان میں پڑھ سکیں یہ زبانوں کو سیکھیں یہ بہت خوش آئند بات ہے اور جب ہم بائبل مقدرس کی اصل زبان کو سمجھیں گے اس کے مطابق بائبل کو پڑھنا شروع کریں گے تو یقینا ہماری جو سمجھ بوجھ ہے کلام کی وہ بڑھے گی اور ہماری روحانی ترقی ہوگی نشونمہ ہوگی ہم بلوغت کی طرف بڑھیں گے اور آج کے اس پروگرم کے لیے میں ان ساری ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں بہت شکریہ سر جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر سلیم یونو صاحب موجود ہیں جو کہ گجران والے سیمری کے پروفیسر بھی ہیں اور وہاں پہ یہ پڑھاتے ہیں تو آج یہاں پہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خاص کر کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ یہاں پہ اور پروگرم آرگنائز کیا گیا ہیبریو اور گریک لینگویج کے تعلق سے اور نوجوانوں نے مطلب بائبل مقدس کو دو زبانوں میں یہاں پہ سیکھا اور آج ان کی جو سیٹیفیکیشن تھی وہ ہوئی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو جو کہ کالیج میں ہیں یا جو یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہیبریو اور گریک لینگویج سیکھنا کیوں ضروری ہے بہت زیادہ شکریہ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں اس خوبصورت تقریب کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لوگ بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ بڑے مشکل سبجیکٹس پڑھتے ہیں سائنس فیزیکس اور اس طرح کے تو اگر وہ لینگویج کو بطور سبجیکٹ لیں تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ عبرانی اور یونانی زبان سیکھیں سب سے پڑھ کر یہ کہ زندہ خدا کا زندہ کلام پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ ان دونوں زبانوں میں ہے سو میں انکرچ کروں گا کہ جہاں وہ گھنٹوں دوسرے سبجیکٹس پڑھتے ہیں وہاں وہ کچھ وقت جو ہیں ان زبانوں کو بھی دیں تاکہ خدا یہ ممکن کرے کہ وہ زندہ خدا کے کلام کو ان کی اصلی زبانوں میں پڑھنے کے لائک ہو سکے سر ایک سوال اور اس وقت ہمارے پاکستان میں ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے کتنے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو ہیبریو اور یونانی زبان سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں ہماری باقاعدہ جو کلاسی زنگو جنہوالا تیولوجیکل سیمنری میں رائی نووی ہیو ایٹی پلاس سٹوڈنٹس تو وہاں پہ ہم دونوں زبانیں پڑھاتے ہیں ابرانی اور یونانی ہر سال خدا کے فضل سے جتنے ہمارے سٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے تیولوجیکل کورسز کے ساتھ ساتھ ان دونوں زبانوں کو بھی پڑھ کے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب گریگ پڑھا رہے ہیں میں وہاں پہ ابرانی زبان کی خدمت کر رہا ہوں تو ہماری کوشش ہے کہ جتنے لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں وہ دوسرے تیولوجیکل کورسز کے ساتھ ساتھ یہ دونوں زبانیں ضرور پڑھ کے جائیں تاکہ وہ جب منادی کرتے ہیں تو زندہ خدا کے کلام کو اصلی زبانوں میں بیان کرے ان کے میننگز اور مفاہیم جو ہیں وہ بیان کرنے کے لائک ٹھہ رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر ٹونی ویلیم صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے آج پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو تقریب ہوئی ہیبریو بائبل اور گریگ جو بائبل کے بارے میں اور نوجوانوں نے آج سیٹیفکیٹ حاصل کی تو سر آج ہم جانا چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی جانا چاہیں گے کہ ہیبریو اور گریگ نوجوانوں کے لئے کتنی زیادہ ضروری ہے اور اس کو کیوں سیکھنا ہمارے لئے اور ہمارے نوجوان ہیں ان کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے مسیح سوک عظیم و جلیل نامی آپ کی سلامتی ہو میں آپ کے سوال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں دراصل ابرانی اور یونانی جو ہیں وہ ہمارے جو خدا کا کلام ہمیں دیا گیا پرانا ادنامہ ابرانی میں اور نیا ادنامہ یونانی میں تو ہمیں خداوند کے کلام کو گہرے طور پر جاننے کے لئے لازم ہے کہ ہم اصل زبانیں سیکھیں ایک ربی نے کہا تھا کہ ترجمے کے ساتھ جو توریت کو پڑنا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے محبوب کے گال کو کپڑا رکھ کے چومنا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ ترجموں میں پڑھتے تو ترجمے ترجمے ہوتے ان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں کمیاں بھی ہوتی ہیں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکیں ہمیں عبرانی اور یونانی کا پرانا ایدنامہ جو عبرانی میں لکھا گیا اور نیا ایدنامہ جو یونانی میں لکھا گیا اسے سیکھنے ہی کوشش کرنی چاہیے تاکہ خداوند کے کلام میں گہرے طور پر سیکھ سکے گہرے طور پر سمجھ سکے اور گہرے طور پر خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے لئے باعث سے برکت بن سکے سر بہت شکریہ تقریب کے لئے بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں ناظرین ابھی ہمارے ساتھ بہت ہمارے جو ٹیلنٹیڈ پرفیسر ہیں جناب ذکریہ صاحب جو کہ پنجاب یونیورسٹری میں گریگ پڑھا رہے ہیں تو ہم آج ان سے جانیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے لئے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیا ہے دراما جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا تو ہمارے نوجوانوں کو آج کے ٹائم میں یونانی زبان سیکھنا کیوں بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں ان کو جان سکیں اور آگے کلیسیا میں بہتر طور پر خدا کے کلام کی منع دی کر سکیں بہت شکریہ خدا و نیسی نسی کے نام سب کی سلامتی ہو جیسا بھی دوستوں نے بھی کمنٹ دیئے اس آج کی پروگرام کے بارے میں ہیبرو گریگ کے بارے میں میں سوی طرح کہوں گا کہ میں ایک واقعہ پڑھا ایک شخص کسی جگہ جا رہا تھا تو لیٹ ہو گیا اور اس کے بہت سے پوچھا بھی تم کیوں لیٹ ہو اس نے کہا جی مجرستے میں ایک ویلیم شیخ سپیر کا ایک سکولر مل گیا تھا اس سے میری بیعث ہو گی کسی مضمون کی اوپر لیکن ایک بات ہے اس کو انگلیش نہیں آتی اب جس طرح یہ بات ہے کہ ایک بندہ ویلیم شیخ سپیر کا سکولر ہو اور اس کو انگلیش نہ آتی ہو وہ کیسے ویلیم شیخ سپیر کا سکولر ہو سکتا ہے ایسے خدا کا پاک کلام بھی ہے اگر میں ایزا پاسبان خادم یا ایزا مسیح ہم کہتے ہیں ہم بائبل کے سکولرز ہیں بائبل کے جانے والے ہیں اور ہمیں بائبل کے اصل زبان کا نہیں پتا تو ہم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے سکولرز ہیں یا عالم ہیں تو اس لحاظ سے بس اتنا ہی کافی ہے باقی دوستوں نے اچھے اپنے کمنٹس دیئے ہیں آج کا پروگرام بہت اچھا رہا ہے بہت اچھے یہاں پر لوگوں نے اپنے ویوز دیئے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ زبانیں اب جو ہیں وہ اب بھروک پا رہی ہیں اور سٹورنٹس آ رہے ہیں پاسٹرز آ رہے ہیں ایونکہ جو غیر مسیح بھی ایڈمیشن لے کر وہ بائبل کو اور گہر تک سے سیکھنے کے لیے وہ ہر سال آتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہمارے نوجوان ہیں خاص کر کے ہمارے لڑکے یا لڑکیاں وہ خدا کے کلام سے دور ہیں لیکن کیونکہ آپ ایسے موٹیویشنل پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ گریک اور ہیبرو لینگویج جو ہے وہ سیکھیں تو سر آپ ہمارے نوجوان نسل کو کوئی مسیح دینا چاہیں اس پروگرام کے تعلق سے دیکھیں جی میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ ہر وہ قوم جو اپنی بنیاد کو جڑ کو بھول جاتی ہے وہ قائم کبھی نہیں رہ سکتی آپ اپنے اردگر کی اقوام کو دیکھیں انہوں نے اپنے ٹیکس کو سنبھال کے رکھا ہے ہماری قوم جو ہے جو خاص کا جو یوت ہے وہ نا سب اردو سے بھی دور جا رہے ہیں تو میرا سب کے لئے میسیج یہ ہے کہ ہم جڑ کو پکڑیں ہم روٹس کی طرف آئیں خدا کے پاک الام کی طرف اپنا رجان لے کے آئیں تو خداون جو ہے وہ آپ کو ترقی پر ترقی دے گا میں خود اس کی ایکزیمپل ہوں کہ میرا جو ڈگری ہے وہ ایمپل لٹریچر ہے لیکن میں نے چونکہ زبانیں پڑھی تھیں بہت سال پہلے نائنٹیز میں سلسٹڈی کی تھی تو آج ان کی بیس میں میں پی ایو میں پڑھا رہا ہوں یعنی میرا وہ پڑھنا رائے گا نہیں گیا تو یہ مثال اوروں کے لئے بھی ہے کہ اگر ہم ان زبانوں میں بائبل کے سٹڈی میں ڈیپر جائیں گے تو خدا بھی آپ کو ترقی دے گا اور یہ ہی نہیں بلکہ آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور یہ بات ہے ہم اس کے میں سر ٹونی صاحب جو ہیں بڑی عزت ہے خدا کا شکر ہے ہمارے اردگرد ہمارے مسلم بردہ ہماری بہت عزت دیتے ہیں بلکہ ہمیں باز کتھ وہ شلوم کہتے ہیں جائے کہ اسلام علیکم کہنے کی ہمارے زبان میں ہم بھی ان کو جواب دیتے ہیں تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ آپ گہرے میں جائیں گے تو اتنا گہرہ پکڑیں گے اور آخر میں چھوٹی مثال ہے خدا بن جیسے مسیح نے کا پتس گہرے میں جال ڈال جب ڈالا تو اس نے بہت سی مرسنیاں پکڑی جب گرائی میں جائیں گے تو آپ بہت کچھ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی پائیں گے تو ہمارے صاحب نے ایک یودی قوم ہیں دیکھیں وہ آج بھی اپنے اصل کو پکڑی ہے تو آج دنیا میں دیکھیں وہ ان کا بزنس بھی ہے ان کی عزت بھی ہے ان کا نام بھی چل رہا ہے تو ہم اگر مسیح کو ہوتے ہوئے اپنے خدا کے کلام کو لے کے چلیں کہ جو یود خاص طور پر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یود جو لے کے چلے گی تو بہت زیادہ تبدیل یعبیداری آئے گی بہت شکریہ پروفیسر صاحب خدا ہم آپ کو بڑی برکت دے جی ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان تمام استادزہ سے اور ان آئے ہوئے تمام مہمانوں سے بات کی جنہوں نے آج اس پرائز ڈسٹیبوشن میں حصہ لیا اور ہم نے ان سے جانا کہ ہیبریو اور جو گریک لینگویج ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے کیوں ضروری ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو اس کی اصل زبان میں سیکھیں خدا کے کلام کو اس کی اصل زبان میں سمجھیں تاکہ اس کی اصل زبان میں پہنچانے کا وسیلہ بن سکیں تو ہم آپ کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ نیشن نیوز راما کو دیکھنے والے ہیں آپ اس پروگرام کے تعلق سے جو ہے اس بات کو سمجھیں گے اس بات کو سیکھیں گے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو خدا کے کلام کی سچائیوں کو بہتر طور پر جاننے کے لیے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے جو اس کی اصل زبان ہے ہیبریو جو کہ پرانا اہدرامہ ہیبریو زبان میں لکھا گیا اور گریک جو کہ یونانی زبان میں اس کا نیا اہدرامہ لکھا گیا تو ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو جو کہ کالیجز میں جا رہے ہیں جو کہ یونیورسٹریز میں جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹریز میں اس کا احتمام کیا گیا ہے اور پروفیسر زکریہ اور اس کے علاوہ پروفیسر ٹونی ویلیم جو ہیں وہ ہیبریو اور گریک لینگویج کو پڑھانے کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو وہاں پہ ایڈمیشن کروائیں تاکہ خدا کے کلام کی جو اصل زبان ہے اس کو وہ بہتر طور پر سیکھنے اور سمجھنے والے بن سکیں اب مجھے اور میرے کیمروین تارک پیارہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ